آج میں آپ سبھی کو یہ کیسی دعا بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے آپ کے گناہ بہت زیادہ کم ہو جائیں گے اور آپ کے خاتے میں بہت زیادہ ثواب لکھا جائے گا یعنی کہ بہت زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی آج جو عمل میں آپ سبھی کو بتاؤں گا اس عمل کو کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کو زبان سے ادا کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے مگر عمل کے طرازوں میں اس کا وزن بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے دو لفظوں کی بہت ہی چھوٹی سی دعا بتاؤں گا اور بہت ہی آسان دعا بتاؤں گا کیا ہے دعا کتنی بار پڑھنی ہے کتنے دنوں تک پڑھنی ہے اور کس طرح سے پڑھنی ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میرے ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فریمیں سبسکرائب کر لینا اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دینا تاکہ ایسی نولیجبل جانگاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو کلمیں ایسے ہیں جنہیں زبان سے ادا کرنا بہت ہی آسان ہے مگر عمل کی تراجو میں ان کا وزن بہت زیادہ بھاری ہے اور وہ دو کلمیں یہ ہیں دعا کو ایک بار اور سن لیجئے چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے اس عمل کو کرنا ہے اور کس طرح سے اس دعا کو پڑنا ہے دوستو جیسا کہ آپ حدیث سن چکے ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے عمل کا ترازو بھاری ہو جاتا ہے تو آپ اس عمل کو جادہ سے جادہ کریں اور اس دعا کو جادہ سے جادہ پڑھتے رہیں جتنا جادہ آپ اس دعا کو پڑھو گے اتنا ہی جادہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کے خاتے میں ثواب بھی بہت جادہ لکھا جائے گا اگر آپ ان دو کلمیں کو صبح شام دفیر جادہ سے جادہ پڑھتے ہو تو انشاءاللہ آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے آپ کا نیکی کپلہ بھی بھاری ہو جائے گا آپ کے خاتے میں بہت زیادہ سواب لکھا جائے گا نیکیاں لکھی جائیں گی تو آپ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھئے اور فائدہ اٹھائیے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانگاری آپ سبھی کو کیسی لگئے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانگاری کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ ہر ایک شخص فائدہ اٹھا سکے